اسلام علیکم میں ہوں فاروق بلوچ بیزنس جنرلس سما ڈیجیٹل رگبے کے لحاظ سے کینیڈا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے لیکن اس کی آبادی سندھ سے بھی کم شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کی اس دسویں بڑی معیشت کو چلانے کے لیے کینیڈا کی حکومت اگلے تین سال میں دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہریت دے گی یعنی دو ہزار بائیس تک ہر سال ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ لوگ کینیڈا جا پائیں گے لیکن کینیڈا ہی کیوں یو ایس ورلڈ نیوز رپورٹ کے مطابق میار زندگی کے لحاظ سے کینیڈا دنیا میں نمبر ون پر آتا ہے یہ دنیا کے چھ محفوظ ترین ممالک میں سے ایک ہے یہاں پر تعلیم اور صحت کا جو نظام ہے وہ ورلڈ کلاس ہے بارویں جماعت تک پبلک سکولوں میں فیس ہی نہیں دینی ہوتی جبکہ صحت علاج مالجے کی جو سہولیات ہیں چند ایک چیزوں کو چھوڑ کر وہ بالکل مفت ہیں یہاں تک کہ کینیڈا کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو کم سے کم تنخوا یعنی منیمم ویچ کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ سیلری دینے والے ممالک میں شامل ہیں کینیڈا ایک ملٹی کلچرل ڈیورس کنٹری ہے یہاں پر مختلف ملکوں سے مختلف رنگوں نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت ویلکمنگ بھی ہیں یہاں تک کہ ان کا اپنا امیگریشن منسٹر جو ہے وہ خود ایک ریفیجی ہے اب آپ سوچ رہوں گے کیا آپ کینیڈا کی شہریت کی اہلیت رکھتے ہیں اس سوال کا جواب ہمیں بھی چاہیے تھا اس لئے ہم نے ایک امیگریشن ایکسپرٹ کا انٹریو بھی کیا اس سے سوال کیے کنیڈین حکومت سے بھی ہم نے کچھ سوالات کیا ان کا جواب کیا تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی میں ہم نے ان سے کچھ پانچ چھ سال کا ڈیٹا حاصل کیا اس میں زبردست انسائٹس ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کینیڈا کی حکومت کو ہر سال تقریباً چار لاکھ اپلیکیشنز محصول ہوتی ہیں پرمنٹ ڈیزیجنز کے لیے اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اس کا تین فیصہ جو تقریباً بارہ زار بنتا ہے وہ پاکستان سے آتا ہے یعنی ہر سو میں سے صرف تین اپلیکنٹس پاکستان سے اپلائے کرتے ہیں اور جو اپلیکنٹس کامیاب ہوتے ہیں ان کے ممالک میں جو سر فیرست ہیں پانچوے نمبر پر پاکستان ہے تو آپ ٹاپ فائف کنٹریز میں شامل ہیں اور اگر ہم ہر سو اپلیکیشنز کی بات کر لیں تو اس میں سے چودہ سیلیکشنز جو کامیاب کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ انڈینز ہوتے ہیں تیرہ کے قریب فلپینوز ہوتے ہیں اور چھے کے قریب سیرینز اور چار کہلیں کہ سو میں سے پاکستانی اپلیکیشنز کامیاب ہوتی ہیں ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ جو میں ڈیٹا سے ملا وہ یہ کہ اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ ہر سو میں سے اکیابن یعنی مورد